انٹرمیڈیئٹ انگلیش چینل پر خوش آمدید یہ ایک ایڈوکیشنل چینل ہے اس چینل پر انٹرمیڈیئٹ کے انگلیش پیپر کی مکمر رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں حال شدہ پانچ سالہ معروضی پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کر نائنٹی پلس مارکس لے سکتے ہیں دریج کا مطلب کھینچنا پولڈ یہ اپشن دروست ہے دوسری اپشن ڈیلہ کاؤنٹڈ اٹھری ٹائمز گنا شمار کرنا کاؤنٹڈ گنا شمار کرنا کیلکولیٹڈ شمار کرنا گنا دوسری اپشن دروست ہے ہوڈو یو ریپریزنٹ نارمہ ڈیمانڈڈ ڈیمانڈ کا مطلب مطالبہ کر لینا آسکر کا مطلب بھی پوچھنا سوال کر دینا تو یہی آسکڈ والی اپشن دروست ہے ڈی فانڈیشن آف اپریشن واس سمال ان دی وارڈ اپریشن کا مطلب ہے ظلم کرورٹی یہ اپشن دروست ہے پہلی اپشن اس کی ڈیپریشن کا مطلب پریشانی باقی آسان الفاظ ہیں دی انجل ہیڈا ویئری لوک ویئری کا مطلب ہے تھکا ہوا ٹائرڈ پہلی اپشن دروست ہے نیکس سینٹینس ہے سکول چیڈرن آر آنریولی آنریولی کا مطلب ہے وائیڈ غیر محضب یہ اپشن اس کی دروست ہے سینسیبل کا مطلب ہے اکل مند نیکسٹ ہے نو ٹرائی ٹو کام یور سیلف کام کا مطلب ہے ریلیکس کرنا اپنے آپ کو آخری اپشن اس کی دروست ہے ریلیکس اٹس گوئنگ ٹو ہیٹ دی ہاؤس ہیٹ کا مطلب ٹکرانا تو کولائیڈ کا مطلب ٹکرانا یہ آخری اپشن دروست ہے اٹرائیم ٹو کاسٹ اوے سٹونز کاسٹ اوے کا مطلب ہے پھینکنا تھرو اوے اس کا مطلب بھی پھینکنا ہے باقی الفاظوں کے معنی آسان ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے دی چیریٹی از ہنگ وید بلوم بلوم کا مطلب پھول بلاسوں کا مطلب بھی پھول تو تیسری اپشن دروست ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف ایلن لیسن ٹو دی براڈکاسٹ آف ہر ایلن نے سنا نشریات کو کس کی اپنے والد کی اپنے ڈیڈی کی آخری اپشن دروست ہے ڈیلاز ہیر ریشڈ بلو ہر نیز گھٹنوں تک پہنچتے تھے ڈیس سلے واس تھرون ان وارٹر کس لیے پھینکا گیا غلام کو پانی میں ٹو ایکسپیرینس دی ٹیو ڈینجر آف لائف زندگی کے اصل خطرہ خطرہ کا تجربہ کرنے کے لیے تو یہ پہلی اپشن دروست ہے واٹ ٹائپ آف سپیشل ٹری واس فاؤنڈ بائی ڈی آرڈ مین کونسا خاص طرف تلاش کیا تھا بڑے آدمی نے کافی ٹری یہ اپشن دروست ہے شی سا دی مین واس ڈریجنگ آؤٹ آف ہز کار ڈریجنگ کیا کھینچتا ہوا کھسیڑتا ہوا دیکھا لڑکی نے آدمی کو کار سے نکالتے ہوئے دی کارس آف او مین ایک عورت کی لاش کو وہ ڈریگ کر رہا تھا اپنی کار سے اب چلتے ہیں جی ہم کریکٹ فارم آف دی ورگز شی ٹوڑڈ می دی ایٹ شی ہیپی ٹوڑڈ می کے بعد دی ایٹ لگا ہوا ہے تو آگے پاس انڈیفنیٹ آنا چاہیے واز واز ہیپی اس کے بعد ہے نیک سینٹنس اف دے ہارڈ دے ویل پاس دو فکر ایف کے ساتھ ملائے گئے ایک فیوچر انڈیفنیٹ میں ہے تو ایک پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں آئے گا دے ورک ہارڈ اگر وہ محنت کریں گے تو پاس ہو جائیں گے نیکس سینٹنس ہے مائی فرینڈ اکار لاسٹ ویک لاسٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ پاس انڈیفنیٹ ٹینس کا یہ سینٹنس ہے جی تو یہاں کیا آئے گا باٹ پہلی آپشن مائی فرینڈ باٹ اکار لاسٹ ویک نیکس سینٹنس ہے دی بیگر پریڈ فقیر نے دعا کی دی ای لیو لانگ اصل میں یہ تھا میں آئی لیو لانگ اب ڈاریکٹ انڈ ڈاریکٹ کے کلیے کے مطابق میں سبجیکٹ کے بعد چلا گیا میں ہی لیو لانگ یہ اصل فکر ہے یہ تھا تو ہی کو تبدیل کیا ابجیکٹ کے مطابق یو تھا یہاں میں یو لیو لانگ تو یو کو ابجیکٹ کے مطابق تبدیل کیا ابجیکٹ یہاں می تھا اس لئے می کے بدلے آئی بن گیا اور میں کا مائٹ بنا تو سبجیکٹ کے بعد مائٹ کو لکھا آئی مائٹ لیو لانگ تو یہ پہلی آپشن درست ہے ڈاغز آلویز سٹرینجر آلویز جو ہے یہ بتاتا ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے تو بارک ڈاغز جمع ہے اس کے ساتھ وارک کی پہلی فارم آئے گی ڈاغز آلویز بارک ایٹ سٹرینجر